موسیقی سلام علیکم آج کا پھولو والا گوڈ ماننگ سباہ الورد یہ پیارے پیارے پھول جو میرے سم میرے پیارے ویورس کی طرح ہے جو ہمیشہ خوشبو اور ترو تازہ رکھتے ہیں میرے ولوگ کو تو آج میں آئی ہوں بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت بہت ہی بیوٹیفل جگہ پر اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے خورفکان اور شارجہ کے ہائیوے پر اور اس کا نام ہے الرفیسہ ڈیم اور یہ پہاڑوں کے بلکل بیچو بیچ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بلکل فری ہے اس میں کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے اور یہاں پر آپ کیمپنگ وغیرہ نہیں کر سکتے ہو آپ گریل وغیرہ نہیں کر سکتے ہو بس آپ اپنا کھانا وغیرہ لا سکتے ہو یہاں پر بیٹھ سکتے ہو کھا پی سکتے ہو اور مزے سے آپ گھم پھر سکتے ہو اور بچے لوگوں کا یہاں پر گیم بھی ہے دو جگہ پر گیم بنایا گیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی فیل حال میں آپ لوگوں کو لے کے چلتی ہوں یہاں پر یہاں سے آپ جا سکتے ہو یہ بوڈنگ کا جو رستہ ہے وہ یہ یہاں سے جاتا ہے اور یہ ٹکٹ گھر ہے یہ آپ یہاں سے ٹکٹ وغیرہ لے سکتے ہو یہاں پر 30 درم کا بھی ہے 45 درم کا بھی ہے اور 100 درم کا بھی ہے جیسا آپ کو لگتا ہے آپ اس طریقے سے لے سکتے ہو تو آپ لوگ آئیں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں آئیں اور انجوائے کریں کیونکہ ایسے موسم میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے ایسی جگہ پر جانا اور گھومنا پھرنا اور انجوائے کرنا اور یہاں کا موسم ابھی بہت ہی اچھا ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہو گیا ہے اور جب میں یہاں کھڑی تھی جب میں فوٹو نکال رہی تھی تو اتنی اچھی تھنڈی ہوا آ رہی تھی کہ پوچھو نہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موسم ہے تو آپ لوگ آئیں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پر انجوائے کریں اور ویسے بھی ابھی نیشنل لیک کی چھٹی بھی پڑھنے والی ہے اور کافی لمبی چھٹی ہونے والی ہے تو یہاں پر کافی لوگ یہاں پر آئیں گے جیسے کہ دوبئی شارجہ عبودعبی آلین راسل خیمہ سب لوگ آئیں گے یہاں پر یہ یہاں پر ابھی بہت اچھے چیزیں بنیوی جیسے خورفکان ہو گیا فجیرہ ہو گیا کلبہ ہو گیا تو یہاں پر بہت اچھی چیزیں بنیوی تو لوگ یہی پر آنا ابھی سے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور آپ لوگ بھی آئیں اور یہاں پر انجوائے کریں اور یہاں پر کچھرے کا ڈببہ اتنا خوبصد بنائے ہیں میری پیاری فیوریٹ ڈولفی جو مجھے بہت خوبصد لگی اور یہاں سے سڑیوں سے چڑھ کے بھی جا سکتے ہو اور سامنے مسجد بھی ہے نماز کے لیے اور یہاں پر ہوتل بھی ہے کھانا بھی کھا سکتے ہو کیفے وغیرہ بھی ہے یہاں پر اور یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہ جڑی بوٹیوں میں کام آتا ہے یہ صرف سہرہ میں ہی اٹھتے ہیں یہ اور یہ بہت مفید ہے بہت سی جڑی بوٹیوں میں یہ استعمال کی جاتی ہے اور یہاں پر بچے لوگوں کا کھیلنے کا بھی یہ لوگ نے بنایا ہے یہاں پر دو جگہ بنایا ہے ایک یہ سیٹ پہ ہے اور ایک میرے لیفٹ سیٹ پہ ہے تو یہاں پر بچے آئیں گے اپنا خوب انجوائے کریں گے تو بچوں کو بھی لے کے آؤ اور انہوں کو بھی انجوائے کرنے دو اس پیارے موسم میں اور سامنے یہ کچھے کا ڈبا بچے لوگوں کے لئے رکھے ہیں کہ بچے خود بولیں گے کہ لاؤ ہمیں تو کچھرا ہم خود پھیکے یہاں پر تو اتنا انہیں خوبصورت کچھے کا ڈبا بنائے ہیں کافی چیزیں دھیان سے بنائی گئی ہے کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ میں آئیں اپنے بچوں کے ساتھ میں آئیں تو بچے بھی انجوائے کریں گے بڑے لوگ بھی انجوائے کریں گے اور جو ہمارے سے جو بڑے ہیں وہ بھی انجوائے کریں گے اور یہاں پر آرٹیفیشل جھرنہ کا بھی بہتا ہے بہت خوبصورت لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ واقعے میں یہ سچی کا جھرنہ ہے اتنا خوبصورت طریقے سے بنایا ہے یہاں پر کافی لوگ پچھر بھی کچھ رہتے ہیں اپنے فوٹو اگرہ بھی لے رہے تھے یہاں پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہونا وہ جگہ ابھی ہم لوگ وہاں پر جائیں گے چل کے جائیں گے کیونکہ وہاں پر بڑے خوبصورت بدخ ہے بڑے پیارے پیارے پتہ نے کہاں سے لائے ہوئے اور یہ ہی جگہ ہے یہاں سے جانے کی ابھی اور بھی چیز بنانے والے ہیں یہاں پر تو ابھی بچے لوگ بھی معاشرہ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ جائیں گے وہاں پر تو چلو آپ لوگ کو بھی لے کی چلتی ہوں میں یہاں آئی اور پانی دیکھیں اتنا ڈھنڈا تھا تو میں تھوڑا بیٹھ گئی تھوڑا سکون لگ رہا تھا اور نیچے چھوٹی چھوٹی مچھیاں بھی تھی اور پانی ماشرہ اتنا ڈھنڈا برف کے معافی اتنا اچھا لگ رہا تھا تو میں سوچی کے پر میں تھوڑا بیٹھ جاتی ہوں تھوڑا پانی کے مزے لے لوں تھوڑا میں اور پھر یہاں سے پھر چلیں گے جائیں گے بدخ دیکھنے کے لئے یہ ہے بدخ لوگ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بدخ ہے اور بھی دوسرے بھی ہیں بدخ آگے دکھاؤں گے آپ لوگوں کو اور اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور یہاں پر لوگ کے لئے کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے لے کے آتی بچارے سب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کتنے قسم قسم کے بدخ لائے ہوئے ہیں یہاں پر پتہ نہیں کہاں سے ہے لیکن بڑے پیارے بدخ ہیں بڑے خوبصورت ایسا لگ رہا تھا کہ بس ایسا پکڑ لو اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے پیر سے یہ مجھے بہت خوبصورت لگا ہے یہ بدخ یہ میں نے لائف میں فرسٹ میں ایسے بدخ کو دیکھئی ہوں پتہ نہیں آپ کو کیمرے میں کس طرح کا لگ رہا ہے لیکن یہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بدخ ہے اور یہ بچارے بدخ لوگ میرے ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ شاید میں ان کو کھانا دوں گی لیکن میرے پاس کچھ کھانا نہیں تھا لیکن بچارے کھانے کی چکر میں میرے ساتھ ساتھ پوری پلٹن چلی آ رہی تھی بچارے میرے پیارے سے بدخ اب مجھے اتنا برا لگا کہ پوچھو نہیں اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ آپ فوٹو اگر آپ بھی کھیچ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائے گیا ہے یہ اور وہاں پر پورا کار پارکنگ ہے یہ پورا رستہ ہے اور یہاں پر آپ کار اپنے پارک کر کے یہاں سے آپ جا سکتے ہو کار پارکنگ بہت ہی بڑا ہے ایک یہ جگہ بھی ہے اور ایک دوسری جگہ بھی ہے میں آپ لوگ کو آگے بتاؤں گی اور وہ سامنے ادھر کیفے ہے اور ہوتل بھی ہے کھا پی سکتے ہو آپ ایسکرن وغیرہ ہر چیز ہے یہاں پر تو بس آپ لوگ آؤ اور یہاں پر انجوائی کرو تو کیسی لگی یہ جگہ اچھی لگی نا تو آپ لوگ بھی آئیں اور انجوائی کریں تو چلو ناظرین آج کا vlog بس یہی تک ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرسٹنگ vlog کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اور میرے چانل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر بائے بائے مع سلام الی اللقاء موسیقی 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 موسیقی